موسیقی 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 اس ہر ہی حل کر کے بکھا دیتے لے چلا پیرے باہودے دربارتے آرے فاندے سلطان نے اس آئیتہ مٹھا جہاں ترجمہ فرمایا آبی ریزار فرمادہ نے عشق حلقی کی سوال یہی جان جنہ قتل مزوک دے مانے آئے جیتوال ویکھنے راز ہی راز اٹھے جا سمیں اسے بننے آئے اوہ عشق نہ چھوڑنے دے موکھے نہ موڑنے 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 اوہ اوہ بننے ہو اخفاء الاسرار من الابرار یار دے راز نو چھوڑانا اے ابرار دا طریقہ موڑنے موڑنے اوہ چیسی سونے آن مدینہ چھڑکے مکہ آئے سو تو مکہ چھڑکے کربلا کیوں چلو راز دے جس ہو کیوں چلو انہیں لوگ روکتے نہ جاؤ کیوں نہیں روکتے پر سچا عشق حسین علیدہ باہو سر دے وے راز نہ پڑنے ہو راز نہ پڑنے ہو بیرامی قدر حضرات اللہ نے سارے امتحان حسین علی مقام دے کتے نازل کر دیتے انہیں بھی اثر نہیں ہوں دیتی سارے حل کر کے وقع دیتے تقدیر بھی حیران ہے یہ رامی قدر قدر غور کی تا ہوئے سارا سال بچے نو بندہ انگلیش میڈیم سکول چمینگی فیس دے کے پڑھاوئے بچے نو ٹیویشن بھی پڑھاوئے تے جدو صویر انتحان دا دہار آوئے تے رات نو ماس حجد جڑو روکے آکھے یا اللہ نا بڑی میند کرائیے سویرے میرے پتر دا پیپر نہ ہوئے میرے پتر دا انتحان نہ ہوئے قدر بکھے نہیں نا ماں رات نو کہندیا نے یا اللہ بڑی میند کرائیے سویرے انتحان ہوئے پھر میرا پتر پاس ہو جاوئے پتہ سی نانے نو مدینہ دے بچے بچے نو پتہ سی امام حسین نے کربلا چو شہید ہوئے پر ایک بار بھی کملی والے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے حسین تے کربلا چو بلات مصیبت تے اگھوٹ اتنا بڑا انتحان نہ آوے نہیں آکھے مولا علی بھی ایک دن نہیں آکھے کہ یا اللہ حسین کربلا دو وچ انتحان نہ تے پیش ہی نہ آوے سیدہ کائنات بھی ایک دن نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے حسین تے کربلا چو اٹا ڈا ڈا انتحان نالا نہیں نہیں انہا آکھے یا اللہ سا ٹویشن ہا پڑھائیوں نے آپ تربیت کی دیا نے امتحان ہووے پر اللہم آتل حسین صبر و اجرا پاس ہو جائے پاس ہو جائے انہیں پھر فسٹ دویہ نے پاس کیتا ایسا امتحان کیتا پاس کہ نبیوں نے بھی ادھتے نہ دے علی نبی نہ دے سیدہ دہرہ نبی نہ دے کربلا دے ہر فردنوں نہ دے ادھتے رب نبی نہ دے اہل ایمان تے حسینیوں نے بھی اپنے حسین تے ذاتیں نہ دے انہیں ایسا ٹویشن امتحان پاس کیتا اللہ نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَقُوا اَنْ يَقُلُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یہ تیرے فرمایا اللَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِیبَا او جنہا تے مصیبت آجائے اللہ فرما دے ہو رولہ نہیں پاندے اوہ احوزاریاں نہیں کردے اوہ اپنے آپ نو مار دے نہیں اوہ کی کردنے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اوہ کہن دینے آئے بھی تیرے واللو ساتھ لوڑ کے بھی تیرے واللو جانا ہے اوہ آہو فگاہ نہیں کردے اوہ اپنے رب دی بارگا چہ مصیبتیں بیلے بھی سجدے کردے لے شکر دے سجدے توبہ استغفار دے سجدے اپنے مالک دی بارگا چہ جھک جاندے لے نو جوانو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمان دے ان دے سانی اللہ منو ساٹھ ہجری دے سال دی پناہ آتا فرما اس سال تو منو پناہ آتا فرما لوگاں نے پچھنا حضور ہے تو سی ساٹھ ہجری والے سال تو پناہ کے مانگ دیو آپ نے فرما کہ نبی کریم نے فرما سکے ان ساٹھ یا ساٹھ ہجری دے سال دے وچ کچھ نوجوان حکومت قبضہ کر لیں گے انہاں ہاتھ ہی وجہ تو میرے اسلام کا بڑا نقصان ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجا سال پہلے فرما دیتا حضرت ابو حریرہ روز دعا کرنے یا اللہ منو ساٹھ ہجری دے سال تو بچا ان ساٹھ ہجری دے حضرت ابو حریرہ دے انتقال ہو گیا اس سال کے نا سالے اون سالے جدو حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول انتقال کر گئے ملک شام دے اندر اور آبدا پتر یزید تقتنشین ہو گیا یزید نے مدینہ دے گبرنہ نے خط لکھیا کہ چار لوگوں کو میری بیت لیں میرے باستے ووٹ لیں اگر ابن خلیفہ من لین اگر ابن خلیفہ تسلیم نہ کرن تو چاروں دے سر اتار کے تے ملک شام پھیج دے خط جب پہلا نام لکھا ہے حسین ابن علیدہ دوسرا نام لکھا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر تیسرا نام لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر چوتھا نام لکھا ہے حضرت عبدالرحمان ابن ابی بکر یزید نے خط جلکھیا کہ اینا چواندہ یا تے میرے باستے بیت لیتے یا چواندہ سر اتار کے تے ملک شام تمشکی سے پھیج دے گبرنر مدینہ ولید بن قطبہ نبی کریم علیہ السلام دی آلدہ نوکر سے گبرنر مدینہ سے اینا مولا حسین دی بارگج پیغام بھیجیا کہ حضور زرہ گبرنر حوز تشریف لکھے آؤ امامی علی مقام گئے تھے آپ نے گبرنر مدینہ نے پوچھا کہ میں نے کیوں بلائیا ارز کیتی حضورہ یزید دا خاتے آپ نے خط پڑھ کے فرمایا گبرنر صاحب تو اڈا کی خیال ہے انہیں ارز کیتی سونے آئے یزید نے تے پیغام بھیجیا کہ حسین دا سیر اتار کے بھیج دے پر آج یہاں دنیاں دیاں گبرنریاں نے نا میں تیری جتی دی نوک دوبار کے سٹھ دے ماں میں انہوں نہیں چاہی دیاں جتی کبرنر جتی دے بچ میں حسین ابن علی تے ظلم کروں حضور جی میں تُس ہی فرماو آپ نے فرمایا کہ کسے دی خلافت دا ایمان دا کھنا کسے دی خلیفہ بنانا ای ایمان دا مسئلہ ہے ای ضمیر دا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا میں یزید انہوں کی میں خلیفہ من لما آپ فرما دے میں انہوں خبر ملی اور پکی خبر ملی ہے کہ یزید زنا بھی کر دے شراب بھی پین دے کتیاں دی لڑائی بھی کران دے پندر بھی پال دے پہلتے سکے بھائی بھی شادی نو جائز سمجھ دے او کڑا گناہ جڑا یزید شخصیت جن نہیں کہ آپ نے جڑا فرمایا اتنا فاسق اور فاجر انسان ہوگئے کہ میں حسین محمد دترہ میں آہاتھ محمد حتھان چھ دیتے میں یزید حتھان چھ ہاتھ دے کہ تنو ووٹ دیوان کہ آپ نے فرمایا میں اڈا پاک حتھ دے پلی دے آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کے مشورہ کر کے دستانگا آپ گورنر ہاؤس جو نکلے گھر آکے تھے آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دی دوسری بیوی جو آپ دے بھائی سار آپ نے مشاورت کیتی کہ حضور میں نے کی کرنا چاہیے آپ نے ارد کیتی حضور تو ہڈا کی خیالیں آپ نے فرمای میرا خیالیں بھی کہ اگر میں مدینہ نہ چھوڑیا تو آج رات یزید نے مدینہ تے حملہ کر دینا اور میں نہیں چاہتا کہ میری بجا تو میرے نانے دے مدینہ دیاں گلیاں گلیاں خون رئیز ہوں کہنا چھو خون بکھڑے کتے خون رئیز ہی ہوئے آپ نے فرمای میں نے لگ دا میں نے مدینہ چھوڑ کے اج رات ہی نکل جانا چاہیے تو حضور تسی میرے بڑے بھائیوں تو میں نے دوسروں میں نے کتے جانا چاہیے میرے چھوٹے بھائیوں حضرت محمد بن حنفیہ نے ارض کیتی حضور میرا خیال ہے کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اللہ فرماندہ جڑا مکہ چاہ داخل کعبے چاہ ہوجے اوہ امن اچھا جاندہے میں توانا تھوڑی جی تاریخ سنالا فرما توانا کربلا میں نے چکے نوجوان آکھے کہ کافلہ مدینہ تو لے کے کربلا تک لے کے جانے ہیں میں توانا جلدی جلدی کربلا دی تاریخ سنالا کہ امام حسین کربلا گے کے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے بھائی اے ہاتھ نہیں چکنا مات کدھر توانا نجر ہی نہ لگ جاوے میں نے پتہ ہے اے جن نے سناخ خان میری بیلی آئے نے پورے پاکستان دے بڑے بڑے ماشاء اللہ سناخ خان اللہ سارے اندے قبال بلند فرماؤنا بڑی سبحان اللہ کر رہی بڑے ہاتھ کھڑے کروائے تھاکہ تسی گے ہوگے یقیناً تھاکہ گے ہوگے پر انہوں میری باری ہے یار منہ بھی تھوڑا حوصلہ دے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما کہ میں نے جرات مدینہ چھڑ کے مکہ جانا پوے گا کیونکہ جرات مکہ چھڑے ہوگے حرم چھڑے ہوگے رب فرمانا اوہ امن اچھا جاتا ہے جب مکہ گیا تو یزید مدینہ تے حملہ کر سکتا ہے پر مکہ تے نہیں کر سکتا رب کا کھوائے آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر حضرت عباس اپنے بھائی تھی حضرت عباسم نے فرما کہ سامان بندو سواریاں تے رکھو اسی آجی مدینہ تے یہاں چھوڑ کے جاوانے ساریاں بی بیاں پاکا سامان بند رہی گا تو نوجوان پکڑ پکڑ کے کٹھڑیاں بنا کے سواریاں تے رکھ رہے اچانک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تروادے والدورے نا تو سیدہ زینب بہن نے عرض کی دی بھائی جان اتھے چلے ہو مڑ کے فرما لگے پتہ نہیں مڑ مدینے آونا کے نہیں آونا پر جاندی بار دل کرتا ہے نانا نو سلامنارد کر جاؤ نہ لے امی زہرہ دی قبر انور تو ہو سیدہ زینب نے عرض کی دی زہرہ دی بیٹی نے کہ اے میرے بھائی یہ تو ہڑا نانا ہے تو میرا بھی نانا ہے میں بھی نال چل نہیں ہوں آس ہونے ادھونے بہن تے بھائی جا کے آپ نے نانے دی قبر انور دی زیارت کریے سلام آخریت کرائیے لو بھائی مسلمانوں نوجوانوں کافلہ تیاری کر رہیاتے امام حسین اپنی بہن زینب نے نال لے آتے رات و رات گھر ہو نکلے تھے نبی پاک دروزہ انور بل چھوٹے جی سکینہ میرے امام دی بیٹی ساتھ سازی اپنی پھو پھو دادامن پڑھے آتے نال ٹور پہی امام علی مقام جد رسولِ عربید روزہ انور تے آئے آ حسیب آ بھائی وقاس آ میرے نال علی شعباز مبشر علی عباس سارے نوجوان میں اتنا المدینہ تے یبا اللہ کرے ہر سال اسے حادری تے یقین کرو جدو اسی مدینہ تو یبا دس یا بارہ دن رہ کے واپس ٹور نہیں آنا تو میں وکھے اے حاجی موڑ موڑ گڑیاں چلائے کے کھڑکیاں کھول کھول کے گمب دے خیدرہ ویخ کے نا تو موڑ موڑ بیخ کے تچی خیمار کے بھائی یار جڑے دس دن مدینہ رہ کے آوے خود کل مدینہ نہیں چھڑیا جانا جنہیں زندگی دے چھپنجہ سال مدینہ گزارے ہون وہ جڑے حسین دن جنم مدینہ ہووے مجھپن مدینہ چوانی مدینہ بہیپا مدینہ جنہیں زندگی دے چھپنجہ سال مدینہ گزارے جنہیں ماں بھی مدینہ ہووے جدہ حسن ورگا ویر مدینہ ہووے جدہ محمد یار ابھی ورگا نانہ مدینہ ہووے اس حسین کیمہ مدینہ چھڑیا ہووے گا امامی علی مقام عدی رات میں لے نانہ دی قبر انبر تے آئے آکے نا نانہ دی قبر تے لیٹ گئے امامی علی مقام روکے ارد کر دے نانہ جی تو اڑا حسین مدینہ چھڑکے چلے آجے نانہ لے امامی حسین کندل نانہ جیڑے مدینہ دیاں کلیاں چموڑیاں تے چکے پھر دے رہے آجوں شین مدینہ چھڑکے جا رہے آجے عرض کی دینہ نا زالیوں دی خوکوں مدی آگئی عرض کی دینہ نا مدینہ نہیں رہے شکے جاؤ عرض کی دینہ نا بولیا چلیا ماف کرے آجے پتہ نی موڑ مدینہ اوڑنے یا نہیں آؤ عرض کی دینہ مدینہ چھڑکے جا رہے آج ادھر نبی دے روزے دے کبھوٹران دی آباد میرے ایمان کبھوٹران بلوے کے پرماد پڑے نصیبہ والے میرے نام دے روزے دے واسہ جو روکن بالا کھوئی نہیں عرض کی دینہ نا دینے جو حواما گزردیاں روک جا کھوئی نہیں سونے آؤ پرندے گزردوک جا کھوئی نہیں اپنے بھی آرے بے گانے بھی آرے سونے آؤ قیامت کی امت نے بھی یون ہے سنتر ہزار فریضہ صبح دے شاؤں میں آرے آؤ کملی والے آؤ روک جا کوئی نہیں سارے آسکتے نہیں مرگے نہیں رہ سکتا تیرا حسین مدینہ نہیں رہ سکتا عرض کی دینہ نا ظالمانے پیرے بٹھاوا دیتے نہیں عرض کی دینہ نا جمہ مدینہ بشدار ظالمہ مدینہ کے حملہ کر دینا عرض کی دینہ جاں دیتے ہیں جان حسین دیتے ہیں سیباری تُر جاوے شالہ شہر تیرے بل سجینہ کدھے تک دیوانا آؤ میرے ایمام بی رو رے سیدہ دینہ بی رو رہی آؤ نکی جے سکینہ نبی دینہ جالیاں جب تھا مارے آؤ تیروں کے گھن دیے جالی چمکے روزے والی تیر دی عرض شکینہ کملی والے آؤ چھوٹے چلے آؤ آئی یہ تیرا شہر مدینہ ناو جوانا میرے ایمام بی اچانے کے رو دیاں آنکھر لگے گئی کملی والے خام دے اندر آئے میرے آقا فرمایا حسین رومینہ تیروں میں نبی تڑپ جاندہ آئی تیرے آقا نے فرمایا پتہ راؤ یا کربلا چلا جاؤ جڑیاں بشار تھا میں دیندہ رہاو اُنا دے پورے آئیوں تھا بھی لے جاؤ گیاو فرمایا پتہ راؤ آمی اکمار دی لاس چپنی پنی آسکر جے حلک دا تیرے خیچنا پوے گا اب باؤس دے بالو پٹھے کرنے پہنگے کاسیم دے زینے دے پھٹ ویکھنے پہنگے خرمایا حسین رومینہ قیامت تک دنیاں نے تیرے پلوں سبر سکھن آئی پتہ را جدو پتہ را دیاں لاشا جکے ایدوئین اللہ ہمار شابریندہ برد کردہ جاؤیں کترہ اسے بلے روئینہ کترہ ڈلینہ علی دلان تیزارہ دا پتریں کترہ نبی کا دی امام دا درہیں حسین کترے روئینہ ارد کی دینا ناجے تسی نالو سنیاں حسین نہیں روئے گا بلکہ میں ہی اکھاں گا کہ جنہ دکھاں دیچے دل پر را دی اس سکھیں انا تھی بارے تو خبول محمد بخشا اردی رین پیارے فرمایا سونیا جا تسی نالو تے میں نو کادا غم نانے دی زیارت ہوئی تے آنکھ کھلی تے حسین و مدینہ دا بھی چھوڑا بھول گیا تے نانے دی زیارت دی مسنی چھا گئی پھر فرما لگے آہ زینب جاندے جاندے امینوں نہ مل جائی ہے دونوں بہنتیں بھائی کے سیدہ سکینہ نالتے آکے جنت المقینہ مہدی قبر تھے دو میں بہنتیں بھائی لیٹ گئے لیٹ گئے مرنہ ساتھے ہمیں دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مارے کہ ماں پھر حسین دی ماں بھر گی کہے ناچہ ایمیں دی ماں ہی کوئی نہیں امام حسین نے روکے نا تے عرض کی تھی امی جڑے قرآن دیا لوریاں دیتی ہیں نا وہ قرآن دی حفاظت ہے لی تیرا حسین مدینہ چھڑ کے جا رہے بھائی حسین دی قبر تے امی جان تو ہرے کول ہے نا پتہ نہیں حسین دی قبر کتے جا کے بنے گی پتہ نہیں امی جان مرے مدینہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا سیدہ زینب آپ نے امی دی قبر تے لیٹھ کے کہا لگی امام جدو دھییاں پیکیوں ٹور دیا نا تے ماں بڑے چھوانا بھی جیا کر دیا تے امی تیری زینب چلیے اٹھو نا تے امی درہ جان دی بار زینب رسینے لگا کے تے سلی نہیں دے لیتی اچانک سیدہ دارا پاک دی قبرین ورہ لگائی سیدہ دی قبر چیاب آگائی حسین پترہ روئینا میں پترہ روئینا میں پترہ راؤں ماما وعدہ کرنی یادو کربلا چیزی دیاں دی تیر تلوارہ سے بھلک آگی زخمیوں کے سواری تو زمین تے جاویں گا سنیا زمین تے نیڈی کن دے واغی کھلے تیری ماں وزارہ دی گھو دی ہوئے گی اماما بھالے جد گھو دی لے تنے تے مل جائے کھلے خزانہ اماما بھالے محمد بخشاو اس سارا جگہ میرا محمد بھالے اماما بھالے محمد بھالے رات و رات دوے بہنتے بھائی سارے نظارات حاضری دیکھے جدو عدی رات و رات ڈھل چکی گھار آئے تے سباریاں تے سامان رکھ دیتا گیا ادھر فجری ویلے دی مسجد نبی جو آزان دا ویلہ ہو گیا آتے مدینہ والے فجر دی آزان پڑھنا رہے مدینہ والے ہیں بیکھے آکے مدینہ والے مدینہ چھڑکے جا رہے مدینہ والے مدینہ دا وارس مدینہ تے یبا دے سجادہ نشین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سجادہ دا نشین یار آج کوئی کسے دروار دا سجادہ نشین تے کوئی کسے دروار دا سجادہ نشین اے حسین اووے جیڑے نبیاں دے امام دے دروار دا سجادہ نشین مدینہ دا والی تے مدینہ دا وارس و مدینہ ہی چھڑکے جا رہے مدینہ والے انہوں پتہ لگیا امام حسین مدینہ چھڑکے جا رہے سیدہ دینب دیکھتا ہم پھڑکے اور تروندیان پڑے ریاں نیم آمیوں سے دیکھتا ہم پھڑے نئی نکے نکے بچے بچیاں سیدہ دینب چیدہ شکیناں دے تر لے لئی دینے ناؤں جبانا نیم آمی لی اکبرتے کاسی مدیاں ملتا کتی آؤ لوگانے اردی کتی لاجی پالا جگوں مدینے کم لیبالے آئے شر سونی آؤں شویلے نوردے نالگ لیاں چمکی اٹھیں آؤں سونے آئے آجے تین نبیدہ بھی چھوڑا نئی بولے آؤ حسین مدینہ چھڑکے نہ آ جائے آج ارجو کی دیلہ جبالا آؤ لوگ مدینہ تینو ایکھنے آؤ دینے تو کنو ایکھنے جا رہے آئے میرے امام نے پرمایا تک دیر دیاں دو راں کھچکے لے کے جا رہی آؤ میرے نانے دے فرما آؤ ننے نئے اپنے نانے دی گل رکھنے جا رہے آؤ میرے رسطہ کھوئی نہ رکے آؤ جے اپنے بطنہ والے آؤ نبی کریان دے نواز ہیں جڑ بے لائی اپنیاں سواریاں دے لٹھاندہ حکم دیتا آؤ تے نبی دی بیٹی تے سیدہ زورا دی بیٹی نائی جڑ بے لے اپنی ماؤں زورا دے حجرانوں چندرہ مارے آؤ تے چندرہ مار دیاں سیلے زینبتی کی حالتی آؤ روکے پرما دیاں چندرے مار گھرانوں زین چندرہ مار گھرانوں زینبتی روندی کرکر زاری مدنا والے ہو خیری بس ہو عجو سادی کچھ کیاری نوجوانوں جڑ بے لے ساریاں سیدہ بیاں اپنی سواریاں دے رہ گیاں مدینے والے چی خمار کے روندینے مدینے چی قیامتیں شغرہوں دے مندرے نوجوانوں کے در پوکے تھوٹ دی ہیں لوگ مزدے نبی جنواز پڑھنے آ رہے حسین مدینہ چھڑ کے جارے مدینے والے بھی رو رہے مدینے دے والی بھی رو رہے سیدہ زینبن جڑ بے لے آخری بے لے مڑ کے مدینے بلوے کھے آؤ فرما دیاں سن لو شہر مدینے میں اللہ آؤ میں نبی آؤ مردہ رونا مڑ جد میں مدینے آؤنا میرے نال کوئی نہیں ہونا مدینے والے ہو ویخلو رج کے حسین میرے اکبر نے رج کے ویخلو تے عباس تے قاسم نو ویخلو آؤں تے محمد نو ویخلو مرچت میں مدینے آؤنا میرے نال کوئی نہیں ہونا جو جوانو میرے امام نے رو دیا مدینہ چھڑے آئے پھر ہم یہ قدر حضرات بڑی لمبی تاستانے جدو مدینہ تو ویدیا ہون لگے تھے اپنی بیٹی سغرات سر تے ہاتھ رکھیا میرے امام دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سغرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شادی شدہ سن حضرت امام حسن دے بیٹے حسن مسناد بیوی سن کچھ بیمار بی سن میرے امام دے نال لالٹورتیاں جا رہی ہیں تو سمجھ دیا یہ سن کہ میں بھی نال جا رہی ہیں پھر جدو مدینہ دے جو جو نکل لگے تھے میرے امام نے بیٹی دے فرط حطرہ کے فرمایا اللہ بیٹی فاطمہ سغرہ بیٹی نے حیرت نا بابا جی والا بکھا ارز کی تھی بابا یہ جو کیوں پہ کہہ دے میں نہیں جو نا فرمایا بیٹی تو بیمار ہے نا اتنا لمبا سفر نہیں ہونا ارز کی تھی بابا میں تھی نہیں بیمار بابا پانی نہیں مگا گی سارے سفر چہائے بھی نہیں کرانی سغرہ تھی بابا میں نے سواری تو بھی نہ بٹھایا جب میں اکبر دیس سواری پیچھے پیچھے دور دی ٹھوٹ جاؤں گی اسے بہن ارز کی تھی بابا میں نے نا لے جو میرے امام نے فرمایا سغرہ تھی نا لے کے جاوان دا تقدیر دا کوئی ارادہ نہیں ہے تھی مہ مدینہ ہی وسنہ پاوے گا تھی مدینہ بیٹی ہو بھی کیا سی آ جاوانگے سیدہ سغرہ نے نا بڑی آجیب جیاں نگاوانا اپنے ویر علی اکبر ملوکیا سیدہ سغرہ تھی علی اکبر دا بیر دا پیار بڑا سی شہداد علی اکبر بہن دیا اکھاں دیا جو وہ الفاظ سمجھ گئے تو قریب آ کے نا اپنے بابا نے جبھا مار کے تو روکے کہا لگے بابا تو ہاری بہن زینب جا سکتی تو میری بہن سغرہ نہیں جا سکتی میرے امام نے پتن و سینے لگا کے ستر تنا روئے تو روکے فرما لگے اکبر پترہ بہن تیری بھی لڑ لی تو میری بھی لڑ لی ہے پر پترہ فرق بڑھائی میری بہن علی دی دی ہے تیری بہن حسین دی دی ہے پترہ جوڑے منظر میری بہن زینب نے بہن کو پرداشت کر جانے نا تو تیری بہن سغرہ کلو پرداشت نہیں ہونے کہ پتر جا سغرہ نا ودیہ کر تسلی دے علیہ اکبر نے سغرہ دے سر دے ہاتھ رکھیا کہ فرما لگے سغرہ تو بدینیں ٹھہر کہ نہ وعدہ کرنا ماں چھ مہینے دے وعدہ آ کے کہ نہ اس مقام کے لے جا ماں گا جتے اسی جا کے ڈیرے لگا ماں گے سیدہ سغرہ حسرتیاں نکامان البہن ویخ بھی رہ گئی کہ میرے امام دا قافلہ مدینیوں دور گیا تو سغرہ نے ساری زندگی علی اکبر دے پیران دے نشان نہ مٹن دیتے انہاں روز آ کے پیران دے نشانہ نہ چھوم دیئے تو رو رو کے جدو مدینے وڈی ہی دے دیارے آئے نا سارے لوگ مدینے وہ جدو ایتہ ہوتی ہیں بڑے پڑے پردیسی بھی گھرانے لوٹ آئے تو مدینے وڈی ہی دے آئی نا وڈی ہی دے دیارے آئے تو سیدہ دھگرہ مدینے نبی دے رو دے دے آگئی ہو کہ کبھروں کلاوہ مار کے گھنیاں نہ نہ ہو سب پردیسی بطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا میرے باؤں پل جا آیا میری لین میں آیا سارا کہ اکبر اس جرے کا سمیں اور درے دیر لگ گئے رب دے لیکھے ادیاں چک چکیں سگرہ مدینے تیرا را بی را بی بے کھے ساری زندگی سگرہ ساری زندگی اکبر اکبر کر کے گزار دوتی اپنے ویر جوان بھی آنی تھے کردی بہنانا پیار کر لبالے ہو میں دیکھتر بڑیا کرنا سیدہ سگرہ دجتوں رسال رسال ہویا اکھیاں کھلیاں ریاں بی مار دیاں بے خمرن تو باہدوی مکیاں نہیں بی صدرہ تیرے انتظار دیاں صدرہ صدرہ نے ساری زندگی اکبر دیاں دیکھاں جب اللہ اللہ امام مدینہ چھڑکے مکہ شریف آئے شریف آئے رات میں جتوں مکہ تے والے صحابہ تے امام علی مقام کٹھے بیٹھے مکیاں نے ارزکیتی حضور ہر سال حاج کرن مدینہ تو مکہ آئندے پچیس حاج امام حسین نے پیدل مدینہ تو مکہ شریف آئندے ارزکیتی حضور ہر سال مدینہ تو مکہ آئندے اگر اس سوال آئے ہو مگر انتاز بڑا عجیب ہے آپ نے فرما کہ میں ارزکیتی حضور ہر سال حاج باز تے قربانیاں مدینہ تو نال ہی لکے آئندے سے ہوتے اس سوال تے قربانی نہیں لکے آئی امام نے خاموش نے آپ نے فرما اکبر جی بابا قاسم جی چچا جان کھڑیاں کر کے تے جوانہ والی اشارہ کر کے فرما لگے قربانیاں لے کے آئے قربانیاں لے کے آئے ہیں پر اگے تے قربانیاں مکہ دلتا ساں ہن قربانیاں جا کے کربلا کر آئے ہیں میرے امام جدوں مکہ آئے نا تو ہن کوفی مکہ بیچ امام حسین خط لکھ رہے ہیں توجہ ہے بھئی میں تھوڑا جب پسے منظر دے تھوڑا پیش منظر پیش کر کے اجازہ چاہیے پسے منظر سن لو کہ واقعہ دے پچھے ہویا کی امام حسین کوفی خط لکھ رہے ہیں کہ یا حسین اسی یزید انو خلیفہ نہیں ماندے تسی کوفی آؤ اسی کوفی توہاڑے ہاتھ پیت کران گئے تھی اسی توانو اپنا خلیفہ تے امیر المؤمنین بناوا گئے میرے امام نے رات رو صحابہ نو جیئے صحابہ نو بٹھا کے پچھا کہ توہاڑا کی مشورہ کی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبو سعید خبری رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے صحابہ جیئے صحابہ نے عرض کی تھی حضور اسی مکہ چھڑ کے کوفی نہ جایا دے اے اوہی کوفی نہیں جینا توہاڑے اببا جان غولہ علی نے شہید کیتا اے اوہی کوفی نہیں جنا توہاڑے بائی حسن دینا البے وفائی کیتی تو انہوں نے زہر دے کے قتل کیتا عرض کیتی حضور توہاڑے بابا مولا علی دا فرمانے کہ کوفی لا یوفی کوفی والے قد وفا نہیں کر دے اے حضور توسی کوفی نہ جاؤں میرے امام نے فرمایا کہ میں انتے نا جاؤں امام پر یہ قیامت انہیں کفی آنے میرے نانے نو ارز کی تھی کہ حضور اساں پہ یزید انہیں اس آباس تھی خلیفہ مانا لیا کیونکہ حسین نو بلاندے ساں اے اوندے نہیں سن تو میں نانے نو کی جواب دے مانا آپ نے فرما کہ میں انہوں اتمام حجت آباس تھی کفا جانا پاوے گا میں نانے دس امن سچا ہو جاؤں ارز کی تھی حضور فر توسی اپنا جاؤ اپنا ایک سفیر تھی نمائندہ بھیجو اگر حالات و سازگارت موافق قومن تو اسے بھی چلے جایا جا تو انہیں یاد کہ امام علی مقام خود تھی نہ گئے مگر آپ نے اپنے بھائی اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا عقیل دے بیٹے نے بھیجا جڑے اپنے دو بچے انہوں لے کے کفے گئے پہلی رات کفے والے نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ امام حسین دے بیعت کر لئی مگر جد ابیداللہ ابن زیاد ہو تو ظالم گورنر بن کے کفے آیا اوہ دے خوف دی وجہ تو سارے کفی بے وفا ہو گئے امام مسلم بن عقیل مکت المکرمہ خاتلک بیٹے سن کے حضور میں بڑے اچھے لوگ نے تو تسی کفے آجو اتن امام حسین نو خاتم ملیا اتن ابن زیاد نے کفے حضرت امام مسلم بن عقیل تو آپ کے بچے انہوں شہید کر دیتا اتنو امام حسین مکت کو کفے والٹر پہ رابج آپ نو ارابدہ ایک بڑا مشہور شائر جتا نام سے فرض دکھ کو ملیا آپ نے فرما فرض دکھ کدھوں آ رہے انہیں ارض کیتی حضور امام کوفے والوں آ رہے آپ نے فرما کوفے کی بیخی آئے ہیں لوگ کیسے ہیں فرض دکھ بڑا سیانہ بندہ سے انہیں ارض کیتی حضور امام کوفیاں دے دل کے تو ہاڑے نہ لیں مگر تلوارا یزید دے نہ لیں تسی کوفے نہ جاؤ آپ نے فرما کوفے کی بیخ کی آئے ہیں فرض دکھ چیخ مار کے روکے قدمہ تے ہاتھ رکے تے ارض کرتے سونے جس سچی پوچھے نا تے تیرے بھائی مسلم بن عقیل دا صرف مکوفے دے او چوکے چل لٹکتا بیخ کی آئے ہیں امام علی مقام نے سجد چسر رکھیا سبحان ربی العالی پڑھ کے اٹھ کے آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرض دکھ نے ارض کیتی حضور میں تاثریاں دوارے چھوٹے بائینوں کوفیاں شہید کر دیتے انہ دے سیر بزار چل لٹکتا بیخ کی آئے ہیں تو تسی سجدہ شکر دا پہ کر دیو آپ نے فرما شکر ہے میرے مالک دا شکر ہے میرے مالک دا شکر میرے مالک دا لوگا نے حسین دے ویردہ سیر لٹکتا بیخ کیا چھوکتا نہیں بیخ کیا لوگا میرے ویردہ سیر لٹکتا بیخ ہے چھوکتا نہیں بیخیا اس صبر تے استقلال تے استقامت دا شہنشاہ حسین آپ نے فرمایا میں ضرور کوفے جاما گا آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل دے بھائیاں دکی تھی حضور صاحب اپنے بھائی دا کوفیاں کو پتلا جا کے لینے لو بھائی امام حسین کوفے والے جارے ادرو یزید دا ایک فوجی جیدہ نام حر ایک ہزار فوجی لے کے انہیں امام حسین دا رشتہ روک لیا کہن لگا یا تو یزید دی پیت کرو یا جنگ کرو زخر دی نماز دا بیلا سی میرے امام نے فرمایا جارہا ٹھہر میں نماز پڑھ لما تو جدو آپ نماز پڑھ لگے تھے آپ نے فرمایا حرم میرے پیچھے پڑھیں گا کہ علیدہ پڑھیں گا اتنا فرما کے لاتے امام حسین نے ایس طرح کر کے جدو امامت شروع کی تھی نا حاشمی خاندان دا نوجوانہ پچھے کتارہ بنائیا امام حسین جدو نماز پڑھ کے ترکو علی جاندی کوشش کر رہے تھے ایتر اور پیا سوچے کہ وقت دا امام تے اے وے امام ابن امام تے اے وے جی اے اے دے پچھے پڑھا پھر حق دا کرنا پڑھنا ہے تو اسی بولے نہیں کیوں کہ تو انہوں امام دے حق دا پتا ہی نہیں تو اسی مسجد دے امام دا حق نہیں دیندے اتے وقت دا امام سی اے دا امام دا امام سی اے دے مسجد دے امامنو تحفظ نہیں او امام دا امام دا امام دے ہر خیال کی کر رہے جی پچھے پڑھاں دے حق دا کرنا پڑھنا ہے تے جی کلیاں پڑھاں دے ہندی نہیں کوکہ وقت دا امام وجود ہے جدو امام حسین رکو اچ گئے نا دے ہر توڑ کے تے جا کے رکا تے نال مل گئے تو انہیں امام دے اقتداج نماز پڑھیں تو تے ہزار فوجی نے بھی میرے حسین پیچھے نماز پڑھ لئی جدو سلام پھیرے نا میرے امام نے بیکھا فوجی تے یزید دا سی تے نماز میرے پیچھے پی پڑھ دے آپ نے فرما ہر کی خیالے ارزکیتی سونے ہون تیرے پیچھے نماز پڑھ لئیے ہون تا تیرے ہی حق ادا کرانگا میرے امام نے فرمایا ہر دا مانا ہے ازاد تیری ماں نے تینوں ازاد پیدا کیتا سی جاؤ حسین نے تیرے دوزخت و ازاد کرا لے آئی نوجوانوں خور نے ارز کی تی حضور ویسے تے میں نے حکم ابن زیادہ کہ میں تو انہوں روک کے رکھا پر میں ابن زیادہ نے کہا دے مانگا کہ میری حسین الملاقات دی نہیں ہوئی تا تو اسی جتر دل کر دے لگے جاؤں یا مکہ چلے جاؤں یا مدینہ یا کوفہ یا شام جتر دل کر دے چلے جاؤں میرے امام نے ایک پاسے ٹھوٹنا شروع کی تا اچانک راچ ایک میدان آیا آپ تی سواری دے پاؤں زمین چھتھنس گئے بڑی کوشش دے باپ جو سواری ٹھوٹ بھی نہیں آپ نے فرمایا میرے کافلچ کوئی ہے جنہوں پتا ہوئے اسے میدان دا نام کیے اسے دی آبادہ ہی حضور اسے میدان نو ماریہ کہہ دنے آپ نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہوئے لشکر چکے اسے دی آبادہ ہی حضور نو کربلا بھی کہہ دنے میرے امام نے فرمایا اکبر پتراؤ سواریاں تو اتلو تے خیمیں لگا لو ساڑھے ڈیرہ دی جگہ آگئی ہے سیدہ ذینب قریب آ کے کہہ لگیاں بھیر بھائی جان نالی آبادیاں تے بستی ہیں شہر میں کسے شہر جا کے ڈیرے لگانے آگے آ کے تھے جنگہ تے بھی ابانت ریگستان ہے چڑھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا فرمایا نماز پڑھ کے جواب دینا فرما اکبر بیٹا ازان پڑھ کربلا دے ٹپے تے کھلو کہ علی اکبر نے ازان پڑھی میرے امام نے نماز پڑھائی سیدہ ذینب دے قریب آ کے فرما لگے باجی ذینب تو تے جنگل تے بھی ابان پہ بیکھنی ہے نا اتھے میرے اکبر نے ازان پڑھ دیتی ہے اتھے حسین اتھے ایک انجدی نماز پڑھ کے جاوے گا قیامہ تک اسے چنگل چے انجد منگل لگا جاوانگا اتھے قیامہ تک اتھے حسین اتھے جنگل چے انجدے میلے لگنگے ساری دنیا اتھے آ کے حسین اتھے نا دے لنگر بڑھیا کرے گی سیدہ ذینب نے تکیتی بھائی جانب کی بھی انجدی انگل نہ کر دیو آپ نے فرمایا سن باجی ذینب مولا علی جد جنگ سفین تو واپس آرے سن اس مقام تے مولا علی اچانک لٹے تھے آپ نے خواب آیا خواب اچھاپ نے اپکے فرمایا سی کہ میں خواب اچھاپ نے پتر حسین اس مقام تے خون چھو ڈب دیاں وکھے تو میرے باپا نے فرمایا سی حسین پترہ کربلا دے میدان چھو تیرے تھے بہت بڑی کوئی بلا نازل ہو گئے گی کہ جدے وہ بلا نازل ہو گئے تھے پترہ صبر کریں آپ نے فرمایا بی بی زینب انجھو لگتا ہے کہ او مقام آگے او مقام آگے لو بھائی صد مہتن محرم الحرام نو کربلا چھو تیرے لگے ادھر عمر بن سعد ابن زیاد حکم نال ایران چنگ کرن جا رہا سی ابن سعد انہیں عمر بن سعد انہوں اکھیا کہ آج انہوں تیرنا بائی ہزار فاؤ جے نا انہوں ایران نہیں پہلے حسین مقابلہ کر کل بلا لک جا انہیں اکھیا کہ میں نہیں رکنا انہیں پیغام بھیجا کہ میں تیرنوں رہے ایک شہر دنام سی ایک علاقے دنام سی رہے کہنے لگا میں تیرنوں رہے دی حکومت دے واگا اگر حسین مقابلہ کرے عمر بن سعد حیات پتر صحابی دا پر دنیا دی دولت واسطہ انہیں اپنا ایمان بیچ دیتا عمر بن سعد ازلی بدبخت انہیں اپنی بائی ہزار دی فوج کربلاچ امام حسین دے مقابل ٹھہرالی اتر بیاسی اتر بائی ہزار نہیں بولے کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کسیرتن بی اذن اللہ اللہ فرما دے کدے تھوڑے بہت ہیں آتے غالب آجان دے نہیں اتر بیاسی بیچو بہتر شہید ہوئے بیاسی ٹوٹل انہ بیچو اہل بیت اتحار دے تقریباً اکیسی یا بائی سفر آگ سل بیاسی لوگانے جنگ کا نواز دے یزید نے بائی ہزار دی فوج بھیجی دیلی یزیدی آنے آجے بھی کام دے نہیں آجے بھی کام دے نہیں بیاسی آواز دے بائی ہزار فوجی پنچ ہزار فوجیوں نے علیہ دا نیرے فیراتے کنارے تے بٹھا دیتا کہ پانی دا قطرہ حسین دے خیمے چنا جائے سات محرم نے پانی بند کر دیتا یا تاکہ حسین دے پتر دے بچیاں تڑپن حسین مجبوروں کے جزیدی بیت کرے وہ نہ پانی بند کیتا تے اے نہ پیغام بیجا تجھا پانی بند کر دیتا ساں روضہ رکھ لے آئے سات مارا مجبوروں سے چیھا پانی بندww موسیقی